جی اسلام علیکم دوستو کیا علا کیسے ہیں ٹھیک ہیں میں آپ کا بھائی سردار عرفان سردار بلال نصیف ارمپتو کی اچھا آج میں آپ کو ایک نئی چیز بتانے لگا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سٹرس کے پودوں کا وزر کروائیں سٹرس ہم اس کو کہتے ہیں جو کنو مالٹا مسمی فروٹر گریٹ فرو ریڈ بریڈ یہ جتنے فروٹوں والے پرانٹس ہیں یہ میں خود اللہ کے فضل سے ہم تیار کرتے ہیں تو ہمارا فروٹوں کے نام سے نرسی میری ڈسٹرڈ ہے جتنے بھی فروٹ آپ کو چاہیے انشاءاللہ وہ فروٹ ملیں گے آپ کی سوش سے بھی مطلب اچھے ملیں گے تو بہت ہی ہمارے پاس ہائی ڈینسی وریٹی ہیں بہت زیادہ اچھی وریٹی ہیں تو آج میں آپ کو سٹرس سب سے پہلے جب ہم پیوند کرتے ہیں اس پودوں کو پواندکاری کرتے ہیں کرم لگاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے جو ہے نا ایک پودے مطلب دس پندرہ پودے لگا کے تو ہم ادھر کرتے ہیں پہلے مطلب اس کو خود چیک کرتے ہیں خود چیک کر کے پھر ہم اس کی اگر اچھا پھال ہوتا ہے اس کا اچھے پودے نکلتی ہیں اچھی وریٹی نکلتی ہے اچھی وریٹی نکلتی ہے تو پھر ہم اس کی کلم کاٹ کے پھر آگے جو جتنی چیزیں بھی بنتی ہیں یہ کھٹی کے اوپر پواند ہوتی ہیں اگر کنو بننی ہے وہ بھی کھٹی کے اوپر ہوگا اگر مٹھا بننا ہے وہ بھی کھٹی کے اوپر ہوگا اگر میں سمی کرنی ہے وہ بھی کھٹی مطلب جتنی بھی سیٹرس کی پھڑیٹی ہیں کنو مالٹا ہم سمی فروڈ یہ ساری چیزیں کھٹی پر تیار ہوتی ہیں ابھی یہ ہمارے پاس داس اکڑ زمین داس اکڑ کے اندر ہم نے یہ سیٹرس لگایا ہوگا داس اکڑ کے اندر یہ ایک اکڑ میں ہم لاکھ پودا تیار کرتے ہیں ایک اکڑ میں ایک لاکھ پودا ہم تیار کرتے ہیں تو یہ چیک کریں ابھی یہ سارا کنو تیار ہوا ہے یہ کنو جو چھوٹا اچھا کنو ہے جو موٹا پھر والا یہ کنو وہ ہے یہ دیکھیں یہ چیک کریں یہ سارا پودا جتنا ہے یہ سارا پباندکاری کر کے ہم نے تیار کیا ہوا ہے یہ آپ کو ہم پباندکاری دکھائیں گے یہ چیک کریں یہ میرے بھائی یہ چیک کریں یہ سارا یہ دیکھیں یہ کھٹی کی شاہ ہم نے ختم کر دیا یہ اصل کلم جو ہے وہ یہ جیز ہے اس کا تاکہ شاہ کا ہم نیچے سے بانتے ہیں وہ ہم نے اتار دیا ہے ابھی یہ پودا بالکل تیار ہو گیا ابھی ہم اس کو خات دے رہے ہیں سپرید دے رہے ہیں پانی وغیرہ دے رہے ہیں تاکہ یہ تقریباً جو وہاں سامن میں دسمیں مینے تک یہ پودا تیار ہو جائے گا دسمیں مینے تک ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں یہ پودا چار ساڑھے چار فٹ کا ہو جائے گا مطلب جب چار فٹ کا پودا ہو جائے گا پھر ہم سیل کرنا شروع کر دیں گے ابھی یہ دیکھیں ہمارے پاس کافی مطلب سیٹرلز کھڑا ہوا ہے فروٹ والے جتنے بھی پودے ہیں ہماری میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہماری نرسری ریسٹرڈ فروٹوں کے نام سے اگلی ویڈیو میں ابھی میرے پاس فارم نہیں ہے جو ویڈیو کا میں آپ کو لیٹر دکھاؤں گا مطلب جو غورمن نے مجھے دیا ہے ریسٹرڈ نرسری کا تو کوشش کیا کریں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پودے میرے سے لیں آپ جس سے بھی پودے لیں آپ اس بندے سے پودے لیا کریں کہ جو بندہ حکومت کی طرف سے حکومت نے اس کو ایک لیٹر بنا کے دیا وہ بندہ ریسٹرڈ ہو گورمنٹ کے طرف سے کیونکہ گورمنٹ کے پاس بھی جتنے زیادہ ٹھیکی آتے ہیں جو بھی کام آتا ہے وہ ریسٹرڈ بندے کو دیتے ہیں عام بندے کو وہ گورمنٹ پودوں کی سپلائی کرنے نہیں دیتی تو ریسٹرڈ بندہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو چیز بھی اچھی دے گا وریٹی بھی اچھی دے گا اور پودے بھی آپ کو اچھے دے گا تو آپ لہٰذا یہ کیا کریں کہ ریسٹرڈ بندے سے آپ پودے لیا کریں تو آپ کو سٹرس کے پودے کنوں مالٹہ جتنے بھی پودے آپ کو چاہیے جو پودے بھی آپ کو چاہیے آپ نے اپنے بائی سے رابطہ کرنا ہے میرا نمبر لکھ لیں سردار عرفان نام ہے میرا یہ ملتان روڑ کے اوپر ہی ہے سردار بلال نرسی فارم بڑا بورڈ لگا ہوا ہے پتو کی میں تو سردار بلال نرسی فارم میری نرسی کا نام ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ میرا نمبر لکھیں 0309483413 تو اور بھی مطلب فارماؤس میں پودے لگانے ہو کلونیوں میں پودے لگانے ہو سائے دار پودے جس طرح کا بھی آپ کو پودا چاہیے تو آپ نے میرے ساتھ رابطہ کرنا ہے تو دوبارہ نمبر لکھ لیں 0309483413 مطلب 030948413 سردار عرفان پاکستان زندہ باد میرے بان ماندی بھی رہی ہے جسردار عرفان پاکستان